دوستو نمشکار راجستان میں باڑ جیسے حالات سے فصلوں کو بہت زیادہ نقصان کے سماچان مل رہے ہیں اور ہڑوتی میں دو لاکھ ہیکٹر سے زیادہ فصل باڑ سے خراب ہو گئی ہے اور جھلاوار میں سب سے زیادہ پرابہت ہوا ہے سروادک نقصان سویابید اڑاد مکہ کی فصل کو ہوا ہے اور یہ نقصان قریب پانچ پتیشہ سے پچپن پتیشہ تک ہو سکتا ہے جبکہ تل کی فصل میں پچاس فیسیدی تک نقصان کے سماچار ہیں اس کے علاوہ باجرہ جوار مونگ فلی مونگ اور چاول جیسی انے فصلوں کو بھی نقصان ہوا ہے جانیے پوری ریپورٹ وستار سے راجستان کے ہڑوتی سمبھاگ میں گیارہ لاکھ پچھتر جار سات سو تین ہیکٹر میں خریف کی بوائی کے سماچار ہیں جس میں لگ بگ ایک لاکھ پچھانی میں جار ایک سو چھیانسی ہیکٹر کی فصل کو کھرابی پرارمبک طور پر مانا گیا جا رہا ہے اور اگر ہم کرشی بھوا کے سعیوک نردیشک کی بات مانیں تو اب ایک سٹھیک آقلن نہیں ہو پایا ہے لہالا کی پرارمبک آقلن سے آقڑے بڑھیں گے اور یہ دو لاکھ ہیکٹر سے بھی جادہ پاؤ سکتا ہے ایسا کہنا ہے کرشی بھوا کے سعیوک نردیشک کا کوٹہ ہڑوتی میں لگاتار بارش اور ندیوں میں طوفان آنے کے قارن بار جیسے حالات پیدا ہوئے ہیں ندی کنارے کے کھیتوں ایو اگاووں میں کافی تباہی ہوئی ہے اس کے علاوہ کسانوں کو بھاری ماترہ میں نقصان بھی ہوا ہے پورے ہڑوتی سنبھا کی بات کی جائے تو 11,75,703 ہیکٹر میں خریف کی بھوای ہوئی تھی اور جس میں قریب 1,95,186 ہیکٹر کی فصل کھرابی پرارمبک طور پر انیشل سٹیج پر مانا جا رہا ہے کرشی بھوا کے سعیوک نردیشک ڈاکٹر رام آفتار شرما کا کہنا ہے کہ کئی گاؤں میں کرشی بھوا کے نرکشک جاہی نہیں پائے ہیں ایسے میں سٹھی کا آقلن نہیں لگ پایا ہے حالانکہ پرارمبک آقلن سے آقلیں بڑھیں گے اور یہ دو لاکھ ہیکٹر سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں سربادک نقصان سویابین، اڑد اور مکہ کی فصل میں ہوا ہے اور یہ نقصان لگ بگ 5 سے 50-55% تک ہے جبکہ تل کی فصل میں 50 فیصیدی تک کا نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ باجرہ، جوار، مونگفلی، مونگ اور چاول کے انہیں فصلوں میں بھی نقصان سامنے آ رہا ہے جہلاوار جلے میں تباہی مجھ گئی ہے ہڑوتی سنبھاگ کی بات کی جائے تو سربادک خرابہ جہلاوار جلے میں ہوا ہے وہاں لگ بگ تین لاکھ چونتیس ہزار آٹھ سو گنیس ہیکٹر میں بوائی ہوئی تھی جبکہ چوراسی جار نو سو اٹھاون ہیکٹر میں فصل خراب ہو گئی ہے اس کے بعد کوٹا جلے میں دو لاکھ چھپن ازار چھے سو اٹھاٹر ہیکٹر میں سویابین اڑاد اور مکہ سعیت آنے فصلوں کو کی بوائی کی گئی تھی جبکہ نقصان چھپن ازار انتیس ہیکٹر میں پہنچ چکا ہے بوندی جلے میں دو لاکھ پینتالیس ہزار تین سو چھےانمیں ہیکٹر میں بوائی ہوئی تھی جبکہ نقصان چونتیس ہزار سار سو چھےپن ہیکٹر میں نقصان بوندی جلے میں پہنچا ہے اسی طرح سے بارہ جلے میں تین لاکھ اٹھیس ہزار آٹھ سو دس ہیکٹر میں بوائی تھی اور نقصان بارہ جلے کے اندر انیس ہزار چار سو چھےانیس ہیکٹر میں فصل خراب ہو گئی سماچار مل رہے ہیں فصلوں کی خرابی کے مسئلے پر پیپلدہ کے بدھایا کے رامنرین مینا کا کہنا ہے کہ قریب سو فیسیدے فصل خراب ہو گئی ہے کیونکہ کھیتوں میں جو پانی بھرا ہے جب یہ پانی اتر جائے گا اس کے بعد یہ فصلے بھی سک جائیں گی یہ تو کرشی بیوا کے عدکاری بھی جانتے ہیں ساتھی ان کے چلتے کسانوں کو میجر لاؤس فار فارما یعنی کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے ان کا بیچ فصل اگانے کسانوں کی لاغت لگی تھی وہ سب برباد ہو گئی ہے دوسری طرح کھنن منتری پرموچ جین بھائیہ کا کہنا ہے سروے کے بعد ہی سب کچھ سامنے آ پائے گا کہ کتنے لوگ بے گرو ہیں کتنے فصلوں کو نقصان ہوا ہے اور کتنا پشودھن کو نقصان ہوا ہے مکھے منتری اشو گیلوت نے بھی سروے کے نردیش دے دیے گئے ہیں اور فصلوں کی خرابی کے لیے گداوری کروانے کے نردیش بھی دے دیے ہیں ادھی ہم پوری ڈیٹیل کو مانے تو جھالاباد جلے میں نقصان منور تھانا رائیپور کھانپور پینڈوہ اکلیڑا بکانی سنیل پچپہاڑ گگدھار ڈگ جھالرا پاتن وے اسناور جلے کے علاقے میں ہوا ہے کوٹا جلے کے لادپور سنگود رامگجمنڈی اٹاوہ کنواس دیگود علاقے میں نقصان ہوا ہے بونڈی جلے میں تالیڑا، کشورا، پاتن، نینوہ، اندرگڑ وے بونڈی میں نقصان کے سماچار ہیں بارہ جلے میں بارہ مانگرول، انتہ، اٹرہ، کشنگنج، چھیپا بڑود کا علاقہ پرابہویت ہوا ہے یدی ہم فصل وائز بیورہ دیکھیں تو سویا بین کے اندر پانس سے پچپن پرتیشت مکہ کے اندر دس سے پچپن پرتیشت اڑد میں دس سے پچپن پرتیشت تل میں پانس سے پچاس پرتیشت باجرہ میں دس سے پندرہ پرتیشت جوار پانس سے دس پرتیشت اور مونگ فلی میں ایک سے پانس پرتیشت کے نقصان کے سماچار ہیں مونگ کے اندر لگ بگ پندرہ سے بیس پرتیشت اور چاول میں انہیں فصلوں میں دس سے پندرہ پچپن پرتیشت کی فصلوں کو نقصان ہونے کی آکنشات جتائی جا رہی ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ساؤتھ ویسٹ مانسون کے لئے اگریم وشلیشن آپ کو دیا تھا اور یہی کہا تا ہے کہ شاندار برسات پندرہ اگس کے بعد بہت تیجی سے ہو سکتی ہے اور اس کے فصلوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے پورے دیش کے اندر اس کا نقصان کے سماچار مل رہے ہیں یادی ہم پورا ساؤتھ ویسٹ مانسون یعنی دکشن پکشن مانسون کا دیکھیں تو پورے دیش میں آٹھ پرتیشت سے ادھگ برسات ہو گئی ہے اور لیکن یوپی اور بیہر میں چالیس پرتیشت کم برسات کم برسا ہے اس بار پانی اس کی بھی پوری ڈیٹیل ہم آپ کو دوسرے اپیسوڈ میں پورا ڈیٹیل سے دیں گے اس کو بھی دیکھنا نہ بھولیں دوستو گواڑ سیڈ ہو یا پھر سویابین سرسو جیرہ دھنیا گیاہوں اور پیاج کے اوپر وشیش ریپورٹ اپلا بد ہے چھوٹے کسانوں کے لیے چھوٹے ویپاریوں کے لیے بلکل سمپر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو بھی سسکرائب کرنا نہ بھولیں یادی آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں اور ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سسکرائب لائک ایون شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ دیش دنیا کی خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائی یاد رکھے گا آج کا یوگ سماچار کا یوگ ہے انفرمیشن کا یوگ ہے اپڈیشن کا یوگ ہے جو بھی اس میں سامنے پہ نہیں اپڈیٹ ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور دیش دنیا کا پہلا چینل اجیسٹو مانی گرو چاہے وہ شٹیل ہو چاہے سونا چاندی ہو چاہے کول ہو پولی مرس ہو شیئر بجار ہو یا کرنسی تلہن دہن مسالے کورٹن کا پاس ان سبھی پر ویشیش ویشلیشن ایوام ریپورٹ دینے والا دیش کا پہلا چینل اجیسٹو مانی گرو all the very best good luck happy trading